پاکستان کے سپرسٹار فیروز خان چپس بیش رہے ہیں پہلی بار کب احساس ہوا کہ واقعی میری جو شکل ہے وہ فیروز خان کے ساتھ ملتی ہے مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا لوگ کہتے تھے کہ آپ کی شکل ملتی ہے فیروز خان کا کوئی مشہور ڈائلہ آج تم نے ایک معصوم دل توڑا ہے اور اس دل ٹوٹنے کی گونج تمہیں عمر بار سنائی دیتی رہے گی مت رو مجھے بھی رولائے گا پھگلے خود سے کوشش کی کہ میں لڑکیوں کے کالج کے سامنے یونیورسٹی کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فیروز خان آگے نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے یہ کبھی کوشش کی آپ نے یہ تو انسلٹ ہو جاتی نا سر فیروز خان کی اس کی بھی میری بھی ہم ایسے کام نہیں کرتے نا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم رازدین اکرام السلام علیکم میں ہوں وسیم آشمی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اللٹ یہ جو روڈ ہے یہ چکری روڈ کلاتا ہے اور یہ ماغرے سٹاپ ہے یہاں پہ میں نے دیکھا کہ فیروز خان صاحب چپس بیچ رہے ہیں اور میں نے سوچا کہ کوئی شوٹنگ جاری ہو گئے لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ واقعی ہم شکل ہیں ان کا نام ہے زفر بنگش اور یہاں پہ یہ بیچ رہے ہیں جناب فرائی آلو کے چپس ایک فیروز خان ہے سپر سٹار اور دوسرا بیچارہ میری طرح محنت مزدوری کر رہا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ تک کتنے لوگوں نے آپ کو فیروز خان سمجھا ہے سر بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں شکل آپ کی بڑی ملتی ہے تینکیو سو مرس پہلی بار کب احساس ہوا کہ واقعی میری جو شکل ہے وہ فیروز خان کے ساتھ ملتے ہیں سر مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا لوگ کہتے تھے کہ آپ کی شکل ملتی ہیں کبھی ایسا ہوا کہ لڑکے لڑکیاں جا رہے ہیں انہوں نے آپ کو دیکھا ہے اور وہ آپ کے ساتھ سیلفیاں لینا شروع ہو گئے سر یہ تو کافی ٹائم ہوا ہے کافی دفعہ ہوا ہے لیکن یہ کبھی خود سے کوشش کی کہ میں لڑکیوں کی کالج کے سامنے یونیورسٹی کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تاکہ لوگوں کو پتہ جلے فیروز خان آگے نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے کبھی کوشش کی آپ نے دماغ میں آتا تو ہوگا یہ تو انسلٹ ہو جاتی نا سر فیروز خان کی ہاں اس کی بھی میری بھی ہم ایسے کام نہیں کرتے نا سر اچھا یہ جو چیپس آپ بیچ رہے ہیں پچاس کی چھوٹی سو کی بڑے چیپس بڑے یہ کتنا کمال ہے تینڈے لی کا کتنے آلو لے کے آتے ہیں کتنے کلو لے کے آتے ہیں سر بس چھ سات سو رپیہ بن نہیں جاتا ہے پڑے لکھیں سر انٹر کیا ہوئے میں نے آپ ماشاءاللہ ایف پاس ہے اس کے بعد سٹڈی کو کونٹیو کیوں نہیں کیا سر بس حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے حالات کس کی وجہ سے ہو سیاست دانوں کی وجہ سے یا گھر کے سر سیاست دانوں کی وجہ سے بھی گھر کے بھی کچھ حالات اسی طرح ہوئے ایکٹنگ آتی ہے جی ایکٹنگ تھوڑی بہت کاری لے فیروز خان کو دیکھتے ہیں جس ایکٹر جو جتنے بھی ہے پاکستان انڈرسٹری میں جس مجھے فیروز خان پسند ہے باقی کوئی بھی نہیں پسند فیروز خان کا کوئی مشہور ڈائلاغ سر ان کا جو ڈراما تھا جو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا خدا اور محبت اس کا میں کوئی آئی جی جی لازمی پیش کیجئے گا آج تم نے ایک معصوم دل توڑا ہے اور اس دل ٹوٹنے کی گونج تمہیں عمر بار سنائی دیتی رہے گی مت رو مت رو مجھے بھی رولائے گا پگھلے سر میں تو ایکٹنگ کر رہا ہوں تھوڑی بہت تو ایک تو یہ ڈائلاغ ہو گیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیروز خان کی جو ہم اثر ہیرونز ہیں ان کو بھی آپ ٹکر دے لیں گے یہ سمجھیں میرا جو کیمرہ مین ہے اس وقت وہ اکرا عزیز ہیں تو اکرا عزیز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی ڈائلاغ ہو جائے ماہی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ماہی پلیز پلیز مجھے چھوڑ کے مت جاؤ تم ایسا کیوں کر رہی ہو کس کی باتوں میں آکے تم کر رہی ہو حوصلہ جوان حوصلہ حوصلہ ایسا فیروز خان سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کے صرف ملاقات تو نہیں ہوئی اگر موقع مل جائے تو ضرور اسے ملنا چاہوں گا بیٹھو گیگا مولا ہے تھا پیچھے گئے تو شوٹنگ ان کی شوٹنگ ڈراما کی چل رہی تھی لیکن یہ ہوا کہ انفرشنیٹلی ہم جب وہاں پہ گئے تو وہ شوٹ کر کے چلا گیا تھا کوئی پرائیویٹ جو سیکورٹی ایشیوز ہوتے ہیں ان کو لاؤڈ نہیں ہوتا جب وہ شوٹنگ کے لیے آتے ہیں تو جا سٹوری دیکھی میں نے ہم پہنچ گئے بیٹھو ہمیں نہیں ملا